اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن میں ہشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہوش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار احمدیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ ربی الاول کے چاند کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہوں یہ وظیفہ بہت مجرب اور آسان ہے جو شخص ربی الاول کا چاند نظر آتی ہی عمل کرے گا اسی لمحے جو بھی اللہ سے دعا مانگے گا وہ اس کی قبول ہوگی اور جو بھی اس کا مقصد ہوگا وہ فوراں پورا ہوگا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ربی الاول کے پورے مہینے میں خوب خیر و برکت ہو امن و سلامتی ہو اور ہشحالی کی نعمتوں سے مالا مال ہو تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ حیر و برکت ہوگی اور پورا مہینہ آپ دکھ درد پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اس کے علاوہ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں کرزے کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ لوگ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ رزق ان پر بارش بن کے بڑھسے گا رزق کی فراوانی ہوگی رزق پورا سال ان کے گرسے ہتم نہیں ہوگا اور جن لوگوں پر کرز ہے وہ کرز سے بھی فارغ ہو جائیں گے تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا تو چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں جب آپ کو چاند نظر آئے یا چاند نظر آنے کی بشارت ملے تو آپ نے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے اور اپنے تمام مقاصد کے لئے رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے دعا آپ نے خلوص دل اور سچے دل سے کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کے صدقے اس مہینے کی برکت کے صدقے آقا علیہ السلام کی ولادت کے صدقے آپ کی تمام نیک دلی حاجات نیک دلی ہواہشات کو ضرور پورا فرمائے گا اور آپ کی تمام دعاوں کو ضرور قبول کرے گا جب آپ نے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے تو پھر آپ نے اللہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ سورت ملپ پڑھنی ہے یہ عمل آپ نے چاند نظر آنے کے بعد کرنا ہے یعنی عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب آپ نے صورت ملپ پڑھنی ہے تو اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے اس صورت کی برکت سے اس عمل کی برکت سے آپ پورا مہینہ حیر و برکت حیر و آفیت اور حشحالی سے گزاریں گے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی تمام طرح کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے اور رزق آپ پر بارش بند کے برسے گا سامعین آپ نے یہ عمل ربی الاول کا چاند دیکھنے کے بات کرنا ہے اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود اس وظیفے کے موجزات دیکھیں گے اس وظیفے کی کرامات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے اور اپنی رحمت کا سایہ آپ پر کس طرح کرتا ہے تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے کیونکہ زندگی میں اس طرح کے مواقع بار بار نہیں آتے اس طرح کے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے تو آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا آپ کے تمام مقاصد پورے ہوں گے اور ہر نیک تلی ہواہشات ضرور پوری ہوگی اور ہر دعا بھی قبول ہوگی اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہن سکے پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ